ریافت سے پہلے تو میں عراقی نے غالب انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ہم لوگ سب غالب انسٹیٹیوٹ کی شکر گزار ہے اس کے صدر یہاں موجود ہے پرسید پر ایمان پجوائی صاحب ڈائریکٹر عدریز صاحب کہ انہوں نے نارنگ صاحب کے تعلق سے اس کتاب کا اجرا کیا جس کو مرتبط کیا ہے سربالہدہ نے اور بڑی اچھی ایک محفل سجائی ہے جس کے حوالے سے ہم نارنگ صاحب کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور نارنگ صاحب کی جو خدمات ہیں کہ ہم لوگ ایک اجمالی جاہزہ لے سکے اور ان سے بتالے کے نیا نارنگ صاحب نے عدو تنقید کو کس نئے محاورے سے آشنا کیا ہے یا کیا انہوں نے غزل کے حوالے سے غالب کے حوالے سے ساقیات کے حوالے سے لسانیات کے حوالے سے یہ تحقیق کے حوالے سے کس طرح سے عدو زبان کو سروت مند بنایا اس کے بارے میں ان لوگ گھٹو کریں اس محفل میں بہت سے اہم لوگ موجود ہیں سٹیج پہ جناب سیفی سرونجی صاحب شاہید مینجی صاحب جو خود بہت اچھا عدب کا دوق رکھتے ہیں اس کا برابر ثبوت ان کی تحریروں میں بھی اور تقاریج میں خاص ہو سے ملتا ہے شہداد انجم صاحب نے اچھی تقریب کی جہاں پہ چندوان خیال صاحب بھی موجود ہیں جن کو اس سال سعیت اکیڈمی کے اوارڈ میں دا پروفیسر ابن قبل صاحب موجود ہیں شبنم شاہی خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں بہت اردو سے متعلق اور جو مشرقی علوم ہیں انجردی علوم تو بڑی اچھی نظر ہے بہت اچھے مقرر ہیں ان کی تقریب سے بہت نئی باتیں پتا ہوتی ہیں یہاں پہ جناب خالید محمود صاحب موجود ہیں شریف ربطان قاسمی صاحب ان لوگ صاحب ان کی علمی کارناموں سے واقف ہیں اور تمام ہمارے ہاشمی صاحب موجود ہیں پروفیسر علیم قدبائی صاحب موجود ہیں اور تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کی اس سے لگتا ہے کہ اس میں فیلم میں کتنے اہم لوگ موجود ہیں اور نارنگ صاحب سے مطالب بہت سی باتیں کہی گئیں ابھی شہدہ دنجون صاحب نے بھی بات کی اور اس سے ادریس صاحب نے بات کی میں اپنے گفتور کو مرکوز کروں گا دو تین پہلوں پر اور دیکھیں جو نارنگ صاحب کے سلسلے میں بھی بات کی گئی جس کتاب کا بہت زیادہ ذکر ہوا وہ ان کی صافتیات سے مطالب کتاب ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بھی کہی گئی ہیں اور ان کو بہت باتیں کہی گئی ہیں آپ لوگ صاحب اس سے واقعی سے اس پر بھی گفتور کروں لیکن مجھے جو لگتا ہے نارنگ صاحب کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہے چاہے ان کی کوئی بھی تنقید اگر آپ پڑھیں چاہے کوئی مضمون پڑھیں میں طاقتیات یا فکشن تنقید یا ان کی اسی اسی زیادہ کتابیں ہیں ان کے جو مضامین کے مجموع ہیں ابھی آپ کو ابھی ادھر چاہ پانچ چھ سالوں میں ان کی انگریزی میں کتابیں بہت لواتوں کے ساتھ شائع ہوئی ہیں آکس واج اس سے پریس ان کی دو کتابیں شائع ہوئی قالب والی کتاب شائع ہوئی غزل والی کتاب شائع ہوئی اور پگوین نے کتاب ان کی میٹ میں شائع کی اور روٹلے جب ان کی کتاب شائع کر رہا ہے تو میں اقوامی سطح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر انگریزی میں اگر آپ کوئی کی شخصی تو آپ کی جو ریڈرشپ ہے بہت دور تک جاتی ہے تو اس سے اب نارد صاحب نے پہلے بھی ان کی کتابیں کرٹیکل پرسٹکٹیو کی اور اس سے پہلے جب امریکہ میں سے تو ایک کتاب انگریزی میں شائع ہوئی تھی لیکن اب نہ صرف اردو بلکہ انگریزی میں بھی ان کی تحرینیں تباتل کے ساتھ شائع ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نارد صاحب کی جو مختلف جہتیں اس میں جو سب سے ہم مجھے جہت لگتی ہے اس کو میں مختصر دیکھل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو فکشن کی جو تنقیج ہے اس کو نارد صاحب نے کس طرح سے ایک نیا تنادر عطا کیا نارد صاحب کی ہر تحریر میں دیکھل کر رہا تھا سائد میری صاحب یہاں موجود ہیں جو میوزک کے بہت اچھے جانکار ہیں اگر آپ مجھے اجادت دیں تو میوزک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وادی صور ہوتا ہے اور سموادی صور ہوتا ہے لیکن صور تب ہی لگتا ہے جب کوئی وادی صور ہو جیسے راگ درباری ہے وہ فتح کا غلبے کا راگ ہے لیکن اس میں تانسین نے ایک صور جو ہے اداسی کا رکھا ہے تو یہ جو صور ہوتا ہے کہ آپ جو سامنے کی جو باتیں اس سے الگ ہٹ کے کوئی بات کریں تو بڑا آدمی تب ہی بنتا ہے نارنگ صاحب کی ہر تحریر میں بھی دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پر چلے نارنگ صاحب نے وہ بھی وادی صور کیسے لگایا جو بہت ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں مثلا جیسے آپ دیکھیں پریمچن پر جو ان کے مضامین ہیں دو مضامین شائع ہوئے ہیں پریمچن کی کہانی کفن اب کفن پر بہت لوگوں نے لکھا کسی نے عمرائی صاحب نے بھی لکھا بہت سے تمام لوگ قابل کرام قاسمی نے تمام لوگوں نے کفن پر لکھا ہے کفن کے بارے مہت گستگو ہوتی ہے کفن کے بارے میں نارنگ صاحب کو جو مضمون ہے اس میں دیکھے کیا انہوں نے ایک نئی بات پیدا کی ہے اور پریمچن کو اور دو کہانیاں پریمچن کی ایک عیدگاہ اور کفن دونوں بہت مطلب ہمارے سب حافظے میں زندہ ہیں اب کفن کے بارے میں کہا گیا ایک انگریزی میں پروفیسنٹر زیدہ عثمانی صاحب ان کا بھی مضمون شائع ہوا اس میں ایک پریمچن کا نمبر شائع ہوا اس میں بھی رکار ٹھاپ نے دوٹی لوگوں اس پر مضامی لکھے اب کفن کے بارے میں دیکھیں یہ کہنا کفن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو اقدار تھی ان کا کفن ہے اور جو جبر ہے وہ کفن ہے جس عورت کا ذکر ہو رہا بدھیا اس کا کفن ہے جس کے لیے وہ لوگ کفن کے لیے چندہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ماد اور دھیسو نکلتے ہیں اور کفن کے لیے پیسہ ملتا ہے اس کو وہ کھا جاتے ہیں اب نارنگ صاحب نے کہا دیکھیں یہ تو سامنے کی بات ہے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے جو انسان کے اندر جو چیز آپ کو بناتی ہے وہی چیز آپ کو بگارتی بھی ہے یہ ایک ڈوکسا جس کو انہوں کہتے ہیں وہ اس کہانی میں پوری طرح سے موجود ہے مثلا ماں کا پیٹ جو ہے وہاں بچے کی پرورش ہوتی اور وہی گہوارہ ہے دیکھیں اس کہانی میں کفن کیسے کس کا کفن ہے کیا گدھیا کا کفن ہے یہ سماج کی جو اغدار ہیں ان کے شکست ہو جانے کا کفن ہے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ وہ کفن ہے اس کے جو گدھیا کے پیٹ میں جو بچہ تھا جو داہر اس کی پیدائش کی ہوئی اور اسی دردے ذہر میں مبتلا ہوتے اس کا انتقال ہو گیا تو ماں کا جو پیٹ تھا جو گہوارہ تھا جہاں اس کی پرورش ہوتی وہی بچہ داہر انجلا بچہ تھا اس لیے مر گیا تو جو پیٹ تھا وہی اس کے لیے کفن تھا یہ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ کفن کس چیز کا کفن ہے یہ اور دوسری بات اب دیکھیں اس میں جو کہانی ہے اب وہ کہتے یہ کہ عورت جو ہے اس کا انتقال ہوا ظاہر ہے جب چائیڈ برث میں اس کا انتقال ہوا تو اب یہ سمجھنا آج کی بھی فیمنیس ریڈنگ ہے کہتے ہی کہ اگر وہ دکھاتے اگر باوجود چائیڈ کیئر کہ آپ بڑے سے بڑے اسپطال میں جائے تو بھی کم سے کم پانچ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ تو ابھی بھی ڈیلیوری میں موت ہوتی ہے تو پریمچن کیا میل شاونس تھے کیوں نے یہ کیوں نہیں دکھایا کہ اس کو دوانے میں تی بی بہت ڈیڈلی ڈیڈیسٹ تھی اگر وہ دکھاتے تو سمجھ میں آتا بات کہ تماز میں یہ بات زیادہ آتی کہ اس کے جو شوہر ہیں یا اس کے جو سماج ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اب یہ تو ایسا اگر بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے اسپطال میں جاتی اس کو دائی دیکھ بھی لیتی ریڈی ڈاکٹر دیکھ بھی لیتی تو بھی ہو سکتا وہ بھشتی تھا تو یہ ایک طرح کا عورت کے تہیے جو ایک رویہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو یہ دیکھیں اس طرح کی جو کلوز ریڈنگ ہے یا عیدگاہ کے بارے میں اب عیدگاہ کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں دارنک صاحب نے کہا یہ کہانی اصلاً جو ہے وہ کنٹراس کی کہانی ہے کنٹراس کی کہانی اس طرح سے ہے کہ جب عیدگاہ میں نماز ہو رہی تھی تو اب ایک صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و یا سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سب لوگ بلکل برابر تھے لیکن اسی جو ایک آرٹیفیشل چیز تھی جیسے آپ بہار آئے ایک سیکنڈ میں جیسے نماز ختم ہوئی جیسے آپ بہادار میں آئے تو وقیل صاحب کا جو لڑکا تھا اور جو آپ کی جو ایک آدم مساوات ہے اور جو ایک غریب وہ امیل کا فرق ہے وہ ایک طرف بالکل سامنے آ گیا تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ پریمچن کی کہانی اور ریٹن ہے اور لکھا کہ پریمچن اپنی یہ نہیں تھا کہ پریمچن کے سلسلے میں جیسے عام طور پر بہت تعریف کی جاتی دانک صاحب نے کہا کہ ان کی کہانی یہ اور ریٹن ہے اور پریمچن اچھی سے اچھی کہانی میں کوئی نہ کوئی پہلو چھوڑ جاتے تھے اب اس کو انہوں زبردستی امینہ کی اور پھر امینہ جو بچی ہو جاتی ہے حامد بڑا ہو جاتا ہے اور پھر دس پناہ کا ذکر ہے چمٹے کا ذکر ہے یہ دوسری ہے کہ نئی کہانی پہلل بن گئی تو اس طرح یا پریمچن پہ یا انہوں کا جو بیدی پہ جو کہانی ہے بیدی کے انہوں کو سب سے اچھا مظلوم میرا خیال میں بیدی پہ جو لکھا گیا اس کے بارے وائے سلوی نے لکھا کہ میں نے تنقید کے عداب فکشن میں تنقید اردو میں فکشن تنقید کیسے لکھی جائے اس کے عداب میں نے گوپیشن نارانگ کی اس مظلوم سے سیکھے تو اس میں انہوں نے جو پھر فورشیڈوئنگ کا ذکر ہے کہ تلوکا کا جو کہتار ہے جو کہانی ہے اس کا ذکر کیا اپنے دکھ مجھے دے دو کا ذکر کیا رانو کا ذکر کیا اب ماں جو ہے مدہ روٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک دیوی ہے ممتہ ہے اور سیکریفائز کا نمونہ ہے اب اس میں جو جب وہ تلوکا مر جاتا اس کی بیٹی اس کی جو بیوہ ہے اس کے خود اس کے ساس سسور ہیں ساسور اور ساس دونوں جو ہیں وہ نابینہ ہیں چھوڑے بچے ہیں لیکن وہ دیکھیں جو ماں جو کہتی ہے کہ پہلے اولاد کو کھانا کھلا ہے لیکن وہ یہ کہانی بتا رہی ہے کہ نہیں یہ تو صرف ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے جب آپ سروائیویل کا مسئلہ آئے گا تو انہوں کوئی ماں ہے نہ کوئی کوئی ڈشتہ نہیں ہے اور اس کے گھر میں تھوڑا سی چاول بچے ہوتے ہیں اور وہ چاول اوبالتی ہے وہ نمک ڈال کے کھا لیتی نہ اپنی نہ اپنے ساس سسور کو جو بلکل ضعیف ہیں ان کو نہ پوچھتی نہ دو چھوٹے بچوں کو پوچھتی تو یہ انسان کے اندر جو ایک سروائیویل کی جو انسٹنکٹ ہے وہ کہانی کو کیسے آگے بڑھاتی ہے پیپ ٹریمچن کی منٹوں کی توافوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ظاہر لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک کرونا کا جو ایک تصور ہے ہر تواف کے پیچھے ممتا اور خالیس انسان سلک ان کا فضو نے سوگندھی کا انہوں نے ذکر کیا اس طرح کی دیکھیں یہ جو یہ مدامین ہے ناوانی صاحب سے میں نے کئی بار کہا میں نے کہا یہ جو آپ نے تشریح کی ہے ساختیات کی ساختیات کی یہ بلکل اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن جو آپ کے جو سیمینر نظرون ہے جس سے علیہ وضو تنقید میں اور ابھی بہت سی گلزار کی کہانیوں پہ لکھا جم عثمانی کی کہانیوں پہ لکھا سلام الرضاق کی کہانیوں پہ لکھا میں تو بتا رہا تھا یہ جو ایمیننٹ جو بہت سامنے کا ٹیکسٹ ہے اس کو ایک نیا انٹرپیٹیشن دیا وہ یہ بتایا کہ دیکھئے کیسے آپ کہانی کو پڑھیں تو پرینچن کے بارے میں یا بیدی کے بارے میں یا سلام الرضاق کے بارے میں منٹو کے بارے میں یہ اس طرح کی جو سنسریب مدامین ہے یہ اردو میں بہت کم لکھے گئے زیادہ اردو میں جو تنقید ہے آپ لوگ سب واقعی ہیں ہم لوگ صرف پلات بیان کرتے ہیں یہ فلیٹ کردار ہے یا راؤن کردار ہے یا اردو میں بہت سے لوگ بہتی ساتھی قسم کے مدامین ہیں کساب اردو میں مموریبل کریکٹر نہیں لکھے جا رہے ہیں اور اب کوئی مادوک حیسو نہیں دکھ رہا اس طرح کے جو پہلے جو اہم کردار تھے وہ کردار آپ نظر نہیں آ رہے ہیں ظاہر ہے ساختیات کے بعد کردار کا وجود تو کلر نے لکھا کہ کوئی معنی نہیں ہے یہ کوئی کہانی کہنے کہانی پہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو پوری صورتحالیں وہ سامنے آتی ہے کرداروں کی اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہوگی خیر تو اس طرح کی جہاں بحثیں ہوئی ہوں وہاں اس طرح سے فکشن تنقید میں بلکل ایک نیا علمی تنادر قائم کیا اور ایک نیا ڈسکورس بنایا ان کے جو فکشن شریعت والی جو کتاب ہے وہ اردو میں بلکل ایک نئے طرح کے محاوری کے خبر دیتی ہے جس کی میں نے دو تین مثالیں آپ کو اگر آپ پوری کتاب کو پڑھیں ان کے جو مضامین اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ خلاصہ جو عام طور پر ہماری تنقید بیان کرتی ہے اس کا ذکر کم سے کم ہے پھر دوسری جو کتاب ان کی جو بہت بہت اہم ہے وہ غالب سے مطالق جو ان کی کتاب آئی جہاں انہوں نے غالب پر ظاہر غالب انڈسٹری بن چکے ہیں ہزاروں ظاہر اٹھارسو اٹھانوے میں کتاب شائع ہوئی تھی اٹھارسو اٹھانوے میں یادگار غالب اس کے بعد سے اب تک ہزاروں کتابیں غالب پر شائع ہوئی ہیں غالب اور غالب اقبال اور سرسید یہ تینوں ہماری زبان میں انڈسٹری بن چکے ہیں ہزاروں کتابیں بلا شبہ ہزاروں کتابیں ان پر عبد آمین شائع ہو چکے ہیں اس میں کوئی نئی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے نارنگ صاحب نے اس کتاب میں پہلے تو شیلو الہجم کی حوالے سے گفتگو کی بہت تفسیری گفتگو کی بتایا سب کے ہندی کا جو جو تصور ہیں شبلی کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے بے دل کو متون کیا اور کہا کہ اس کا مقابلے میں ایرانی جو شائعری سب کے ایرانی کا ذکر کیا پھر انہوں نے غالب کے بارے میں غالب کو نفی کی جو دلیا تھے اس کے حوالے سے گفتگو کی یہ شونیتہ کا جو ایک کانسپٹ ہے یعنی شونیتہ کو دہرے سمجھایا نارنگ صاحب میں بہت تفصیل سے ہے لیکن مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ لوگ اس کو سمجھ پائیں انہوں نے غالب کے حوالے سے بہت سے چیزیں ویان کی شونیتہ کو انہوں نے یہ بتایا کہ غالب ہر چیز کو جو ہے شائعری کو ایکٹ آف سبورجن سمجھتے تھے بڑے سے بڑا جو سامنے کا عقیدہ ہوتا ہے جو سامنے کی چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کو ایک سبورڈ کرتے ہیں ہم کو معلوم اجنمت کے حقیقت لیکن اب اس طرح یہ بہت سے اشار ہیں جو آپ کو شائعری اصلاً ایک سبورجن کا عمل ہے جو آپ کے سامنے وہ معمولہ حقائق ہوتے ہیں اس پہ ہمیشہ بڑا شائعر ایک سوال یا نشان قائم کرتا ہے غالب کے غالب کے کلام استفسار کا لہجہ اور غالب کے کلام استحفرامیہ اناثر یہ سب انہوں تفقید کرتی رہی تھی لیکن انہوں نے بتایا کہ سنیتہ کا مطلب یہ ہے ایک ناغالجن کی حوالے سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی بتایا پھر غالب کے حوالے سے گفتگو کی کسی چیز کی کوئی اصل نہیں ہوتی آتما کا وجود فردی ہے اور کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے اور اصل جو انسان کی حقیقت ہے وہ دکھ ہے پھر انہوں نے غالب کے بہت سے اشاعر فارسی کے بھی اور غالب کی نصر سے بھی انہوں نے حوالے دیئے اور فارسی کے بہت سے اشاعر ہیں اس نے ہمارے صحیح حسن قاسمی صاحب ابھی ذکر لیا ہے کہ ان سے بھی انہوں نے ان کے بہت سے فارسی اشاعر کی بہت سے جرہیں آپ نے بھی کھولی ہیں تو اس کا بھی نارنج صاحب میں اعتراف کیا ہے تو اس کے حوالے سے غالب کو ایک نئے طرح سے کہ کیسے غالب نے نفع کی دلیات سے اپنی شاعری روشن کی اور کس طرح سے اپنی شاعری میں سورجن کیا ہے اور ایک سناٹا جیسے دیکھیں شاعری کیا ہے نارنج صاحب نے یہ تھا کہ دیکھیں بڑے شاعر الفاظ سناٹا تو ظاہر ہے نہیں بولا آدمی تو سناٹا ہے لیکن جو اس غالب نے جو شاعری کے ذریعے یعنی الفاظ کے شور کے ذریعے آپ سناٹا کیسے پائم کریں الفاظ کے حوالے سے جب آپ بول لے ہوتے ہیں اس سے سناٹا اصل چیز جو ہے سناٹا ہوتا ہے کہ آپ بالکل سب سے بڑی زبان وہی ہے اور یہ لکھا کہ غالب نے جو سناٹا جو ان کیاں نظر آتا کوئی خاموشی اختتام ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے کیسے خاموشی پیدا کی جائے اور غالب کی شاعری اصلا انسان کے پائیاب یا چھوٹا ہونے کے خلاف اتجاج ہے آج کے دور میں جب ہم پوسٹ مورڈن تصور میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کی فیکٹ فری ورڈ ہے اور کوئی ٹرث نہیں ہے ٹرث وہی ہے جس کو ہم اپنے لینگویج کے ذریعے قائم کرتے ہیں تو غالب کی شاعری آپ کے سامنے آتی ہے تو نارنگ صاحب کی یہ جو کتاب اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور ظاہر ہے نارنگ صاحب نے جوائن کر لیا ہم لوگ سب سنیں گے دو تین منٹر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں پھر ایک انہوں نے نارنگ صاحب کے بہت سے کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ جو رسانیات میں جو ان کا اختصاص ہے اس لوبیات میں اس کا ذکر بہت سے لوگ ابھی اور بھی شاید کریں گے ایک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو تحقیق کا ان کا معاملہ ہے انہوں نے ابھی جو ان کی نئی کتاب نئی کیاب اس کو بھی آئے ہوئے کئی سال ہو گئے تپیش تمنہ اس کتاب میں انہوں نے ایک ڈچ خریب رہمان صاحب یہ ہم موجود ہیں انہوں نے ایک ڈچ اور انٹلیس کا ذکر کیا گرامیریان کا اس کا نام تھا کٹلے کر اس کا گریسن نے بھی ذکر کیا ہے جون جوشا کٹلے کر اس کی گرامر ہے یہ صاحب تھے ڈچ ایسٹ انڈیا جو ڈچ کمپنی تھی اس کے یہ صورت میں کلیکٹر تھے وہ دن بھی آیا کرتے تھے انہوں نے گرامر ایڈٹ کیے یعنی گرامر سورہ سو اٹھانوے میں شائع ہوئی اردو کا جو نون ٹیکس ہے وہ سترہ سو تیس کے آس پاس لکھا گیا ظاہر ہے کربل کا تھا تو گرامر یعنی حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ اردو میں کوئی ٹیکس آیا لیٹری ٹیکس آیا وہ بعد میں آیا اس کی گرامر پہلے لکھے دیں اور یہ جو پیٹلر کی گرامر ہے اس کے انہوں نے جب وہ ہولینڈ گئے تو انہوں نے اس نسخے کو دیکھا اور اس پہ تفصیلی مضمون لکھا ظاہر ہے اس پنگر پہ خسرو کا جو کلان تھا وہ انہوں نے ایڈٹ کیا تو نارنگ صاحب کے اب ظاہرے وہ یہاں تشریف لیا ہے تو ان سے ہم لوگ سب ابھی گفتگو سنیں گے اور نارنگ صاحب کے سامنے ظاہرے کون بول سکتا ہے وہ اتنے بے مثال مقرر ہیں اور تو میں تو ان کی جو تحریریں ہیں اس سے پڑھ کے میں نے لکھنا پردہ سیکھا تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی کام ہے لسانیات کے حوالے سے کربلا وطور سانحہ بہت سے ان کی کتابیں ظاہر اگر میں ذکر کروں تو چند بہت وقت لگے گا لیکن نارنگ صاحب میں جو فکشن میں ساختیات میں غالی فہمی میں اور میر کے اسلوبیات پہ جو غلطوبی ہے وہ ملکل ایک اہم چیز تھی اور ایک اردو تنقید میں ایک ملکل نیا محامرہ قائم بہت بہت شکریہ